غلام بن کے رہنا ہے یا غلام کو غلامی میں رکھنا ہے یہ فیصلہ ہے اب آپ کے ہاتھ میں ایک طرف ہے کاروبار ایک طرف ہے نوکری آئیں لوگوں سے جانتے ہیں کہ کیا بہتر ہے یہ بتائیے گا کہ کاروبار بہتر ہے یا نوکری بہتر ہے میں کاروبار ہوں کاروبار کرتے ہیں کچھا چلاتے ہیں مطلب اپنا بزنس سے آپ کا دیکھا جائے کیا کر رہے ہیں بزنس میں پروپرٹی کا کتنے سالوں سے دس سال ہوگا کیا سیلری ہے بھائی میری اے فورٹی سیٹ کی یہ کلر کروانا ہے اس نے صبح سے بٹھایا ہے دس منٹ دس منٹ دس منٹ کوئی بھی شخص ایکس وائز ایکس وائز ایکس وائز ایک کہ غریب آدمی کو تو یہ ختم کرنے کی پولیسی چلا رہے ہیں یہ بہنگٹ ہے پروپرٹی والوں پر الزام بھی لگتا ہے کہ یہ غلط گھر کی چابی تو ہوتی ہے آپ کے پاس آپ لوگ گھر کا ناجائز فائدہ بھی اٹھاتے ہو کچھ اٹھاتے ہوں گے لیکن ہم مکالوں کا کام ہی نہیں کہتے لوگوں نے اتنا اپنا ہے بھائی کہ یہ آفیس جا رہا ہے تو یہ بندہ اچھا ہے گوڈ بارنی شر کیسے یہ سوچ ہے لوگوں کی سوچ ہے یہ نہیں پتا آفیس میں اس کے لات کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے ترہ ترہ کے معاملات مسئلہ مسائل نہیں سر یہ بہت ارجنٹ ہے خود ہی کر لو میں سائن نہیں کر سکتا سر یہ سائن نہیں کر سکتا بہت زلیل کرتا ہے زلیل کرتا ہے نوکری کرنے والا بندہ غلام ہے غلام ہے ٹاپ کلاس کا غلام ہے آپ اگر کسی دکان پہ جاتے ہیں دودھ کی دھیری پہ جاتے ہیں تو دو سو روپے لیٹر دودھ ہے تو وہ جو دو سو روپے لیٹر دودھ لے گا تو اپنے بچوں کو کیا کھلائے گا دودھ اگر بیگم کو پلائیں گے تو بچوں کو دودھ پلائیں گی کیسے کھانا مل جا بڑی بات ہے پہلے ٹین ٹیم کا لوگ کھانا کھالیں تو بہت بڑی بات ہے صبح کا خارنوڑوں رات کی فیگر ہوتی ہے دن کا چھوڑ دو آپ ایک خون زندگی میں مات ہو کس کا خون کریں گے سیٹھ گا مطلب انسانوں کو مارو مارو اور مشین ہی لے کے آو ریبورٹ لے کے آو کام کرنے کے لیے مطلب میں بھی ماروں اپنی جگہ ریبورٹ آئے اپنی جگہ ریبورٹ آئے ریبورٹ آپ کی جگہ انٹرویو لے لوگوں سے پبلسیٹی کرے آپ کی سمبرو کیا پتا سیٹھ اس کے بعد کبھی کوئی ذہن میں آئیڈیا ہے میرے پاس پیسہ آگر آتا ہے تو میں یہ بزنس سٹارٹ کروں گا جس میں میرے کو کمائی اچھی ہو میڈیکل میڈیکل کا بزنس اچھا ہے کسی کو نوکری پسند ہے کسی کو اپنا کاروبار پسند ہے میرے حساب سے جو جب میں نے لائف میں گام کیا ہے تو اپنا اپنا ہے باقی تو کاروبار صحیح ہے شیٹ تو اچھی لگ رہی ہے لیکن اگر آپ بھی چاہتے ہیں ایسی شرٹ پہننا تو شاپنگ کریں برو مانو سے ویسے تو ان کے آوٹلیٹس پورے پاکستان میں ہیں لیکن اگر آپ کراچی میں رہتے ہیں تو مین تارک روڈ پہ ان کی نئی برانچ اپن ہوئی ہے وہاں سے جائیں اور شاپنگ کریں شادی ہوگی بچہ ہوگی ہے اس کے بھی الگ معاملات ہیں سب 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 سسرال جانا ہے تو پھر مٹھائی بھی لے گی جانا ہے سب فروڈ وغیرہ بھی لے گی جانا ہے تو یہ سب چیزیں کیسے جمع کرے گا جب اس کے بعد کوئی کام ہی نہیں ہوگا نوکری والا بندہ پس گیا ہے تیسری بات بھائی ہے کہ گریب کو رہنہ ہی نہیں چاہیے یادو گریب کو اڑھاؤ جیل میں ڈال دو کم از کم روکی سو کی ملے گی تو سائی سب سے زیادہ بہترین کاروبار آپ کی نظر میں میکل بلکل اور کھانے کا لیکن اگر جیل میں جائیں گے تو پھر بیگم کا چکر کسی اور سے چل جائے گا کسی سے بھی چل جائے کم از کم سکون سے تو بندہ بیٹھے گا مرنے سے تو بہتر ہے اور سب سے برا کاروبار سب سے برا آج بھی عوام لائک کرتی ہے ہلتاو حسین کو تو تمہاری نظر میں بتاؤ کاروبار بہتر ہے یا نوکری بہتر ہے کاروبار کاروبار بہتر ہے بھلے چھوٹا سے چھوٹا ہو لیکن اپنا ہو چائے میں ایسا کیا ملاتے ہو جو ہر بندہ روز چائے پینے آجاتا ہے کہیں اس میں چرسو نہیں مل رہی مجھے لگتا ہے کچھ ملاتے ہیں یہ نشے اور چیدیں بیشنا سپلائے کرنا ان کی روک تھام کرے حکومت گھٹکا ماوہ چرس حفیم گانجا شراب سب کی نولیج ہے آپ کو ہاں پولیس فیملی سے تعلق ہے نا لڑکی کس میں خوش ہوتی ہے کہ کہاں اس کو خوشی ملے گی وہ وہیں خوش ہے وہ مین پاور میں یا جوب میں یا بزنس میں مین پاور میں کتنے پسوں شروع کر رہا ہے میں نے لاگ روپے سے لاگ روپے سے کیسے شروع کیا بتاؤ گے درہ بس کیا بتاؤں میں نہیں کام کیا ہے کیا بیش رہے ہو چھالیا بغیرہ یہاں چل لیے چرس یہاں چل لیے سب سارے نشے چل لیں یہ تو نورمل ہے بچہ بچہ پی رہا ہے پھر آپ بھی پیتے ہیں نہیں اللہ کا شکر ہے ہم تو نہیں پیتے ہیں لڑکی امپریس ہوتی ہے صرف مین پاور سے اس کو جوب یا بزنس پیسے سے لگاؤ نہیں ہے نہیں لگاؤ صحیح بات کیونکہ مین ہے تو پھر ایک اور مین آئے گا ایک اور آئے گا صحیح بات اپنے کاروبار چھوٹا کاروبار ہو اپنا کاروبار ہو لیکن وہ اچھا ہے کہ اس میں چار بے سے بچ بھی جاتے ہیں اور اپنا گھر بھی چل جاتے ہیں چھوٹا ہو پر اپنا ہو اپنا ہو اپنا ہو آہستہ آہستہ بڑا بھی ہو جائے گا عمران خان صاحب آئے یہاں پہ انہوں نے کیا کیا ہے اتنا بڑا وہ ٹینٹ لگوا دیا ناج گانا کیا نکل گئے پھر کراچی کا بیڑا گھرہ ہو رہا اور کیا بنائے کراچی لڑکوں کی یہاں بھی شادی بھی نہیں ہو رہی ہے نہیں لڑکوں کی بھی نہیں ہو رہی لڑکیوں کی بھی نہیں ہو رہی ہیں اچھے لڑکیں نہیں مل لیں اچھے لڑکیں شارٹ ہیں مارکٹس ہیں سینٹر میں جوب کر رہے ہیں لڑکیاں بھی ہوتی ہیں آج کل گئے لڑکوں کو چاہیے جہاں لڑکی ہے وہاں پہ لڑکا لڑکا ہے جن بھی آج کل گئے لڑکے یہی ٹھونڈ رہے ہیں نوکری میں اگر آپ نہیں جائیں گے تو بیگام کسی جارکہ چلی جائیں نہیں نہیں ایسا کیوں نوکری میں مقصد میں سمجھا نہیں ہے آپ کی بات آپ کو انہی بائی فو کھین لے کے جانا ہے اب آپ نوکری میں ہیں بہت چھوٹی نہیں دے رہا تو وہ تو چلی جائیں گے یہ جلسوں میں جو لڑکے لڑکیاں آتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے ان کی سیٹنگ ہوتی ہے آپس میں سیٹنگ ہوتی ہے کچھ پٹانے کے لیے آتے ہیں کچھ چھچور بنے کے لیے آتے ہیں یہ کوئی جلسہ نہیں ہے آپ کھڑے ہو انڈیا سے اداکار بلالو کونسٹ ہو رہے ہیں ہاں کونسٹ ہے موسیقا